تو بھائی یہ سینہ ہے کہ صبح کے ساڑھے دس بچ رہا ہوں میں بھی بھی نیند میں ہوں اور اللہ جانے کہہ بنا میں اتنا اندھیرہ کیوں ہارے لیکن میرے کمرے میں واپس یہ لالبتی چل لیا ہے صحیح کیا مسئیبت ہے جتنا بھاگو اتنا بیچھا دی یہ دن آگے بھائی چاہے ہم خود بنا رہے ہیں صبح صبح تو السلام علیکم اللہ 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 پتہ نہیں کہ میرے سارے ولوگ ایسی شروع ہوتے ہیں یہاں تو چھت پہ ہوتا ہوں میں پھر بہار ہوتا ہوں تو آج جارہ میں نے تھوڑا سا کمرے کا بھی لپ ڈال دیا دیکھ لیں آپ دیکھیں مسئلہ بتے کہ یہاں پہ سردی بہت ہے تو میں آکے بیٹھ جاتا ہوں دوپ میں صبح صبح اور ہڈی پہنی میں اس کے بابت جود دوپ میں بیٹھا ہوں اب اندازہ کر لیں آپ سردی کرتی ہوگی اور منظر تو تو ایسی شروع ہے کیا بیو ہے کچھ نہیں دیکھتا سامنے گھر کھڑا ہے میں بھی کیا دیکھوں ہوں تو کچھ کھڑا بھی نہیں بڑھنا دیکھنے چلے لیکن خیر بات یہ ہے کہ دوپ تو بہت اچھی ہے لیکن اچھی تو ہے لیکن بہت زیادہ ہے میرے آنکھیں نہیں کھلتی اس دوپ میں کہاں جاؤں میں لیکن یار امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا لگا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں میں میں رزانہ اپلوڈ کر رہا تھا لیکن ایک لوگ میں نے مس کر لیا کیونکہ مجھے ٹانگ میں انجری تھی لیکن اب ٹانگ میری بلکل صحیح الحمدلللہ سب کچھ ٹھیک ہو گئے صلو ایویوار ابھی آپ کو پتہ ہے میں اس وقت ہوں اپنے چھت پر جو پیچھے کمرہ ہوتا ہے ہمیشہ بیگراؤن میں آج وہاں آنے کا موڈ ہو گیا ہمارا کوئی خاص وجہ نہیں تھی بس ایسی بیٹھے بیٹھے سارا گٹار بجھا رہے تھے تو میں نے کہا اوپر جا کے کور کر لیتا ہے اور وہ کور میں اپلوڈ کر چکا ہوں فیس بک پہ ہے وہاں چیک کر سکتے ہیں یا پھر میں یہی اپلوڈ کروں گا کچھ دنوں میں لیکن اس کے علاوہ جو میں نے کام کی بات کرنی تھی بھئی سین یہ ہے کہ یہ کمرہ دیکھیں دن میں کوئی اتنا صحیح ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں اچھا ہے لیکن جب رات میں ہونے یہاں پہ پورا اندھیرہ اور مزی کے بعد یہ کمرے کے اندر ایک بھی لائٹ نہیں چلتی پرانے یار سالوں ہوں گے کسی کو اوپر آئے سب نیچے ہوتے ہیں اوپر کوئی نہیں آتا تو سین یہ ہے کل یا پرسو جب میں رات میں اوپر آئے تھا شام میں چھے بجھ رہے تھے اندھیرہ ہو چکا تھا یہاں تو بھائی ماشاءاللہ سے چار بجھے اندھیرہ ہو جاتا ہے سورس ڈوب جاتے تو سین یہ ہے کہ جب میں آیا ایسا چھ بجے یہاں پہ تو یہ کوئی پاغل خانے لگ رہا تھا مجھے پاغل خانہ ہلکا والا نہیں ہونٹڈ والا سمجھ گیا آپ یہ دیکھیں سارا بستر جس طرح سے پڑھا ہوئے ابھی دکھا دوں میں آپ کو روکے یہ جو بستر پڑھا ہوئے نا سارا سین ہی ہے بھائی یہ دیکھو تو یہ مطلب بندہ اندر آتا ہے درازے سے دیکھتے ہی پہلے نظر ہی آ جاتی اس کے بعد پیچھی کی چیزیں ہیں چلو خیر ہمارے کام آئے گیا گٹار گابر بن گیا اور گیا چاہیے آر آج ویسے پتے ہیں آج میں بہت لمبی ٹرپ پہ جا رہا ہوں آخری دی رہا کل آپ کا بھائیں شاہ اللہ یہاں سے نکلے گا منڈے کو کالیج اٹینڈ کرنی ہے تو آج رہا ہم جا رہیں گھومیں امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اچھا بنے گا اور آپ کو پسند ہے موسیقی 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 اور ابھی تک کوئی حال لگتے ہی نہیں ہے کہ سبھا چھے سے پہلے نکلنے گا دو گھنڈے کا سفر ہے سیوالی سردی ہے گاؤں ہیں سیفٹی تو گئی بھاڑ رہا ہے باقی دیکھتے ہیں جو ہوا اور ایک یہ صاحب ہے آرم بائے کرو بائے چلو بائی اب چلیں دیکھ رہا ہے بولا دا نا چھے سے پہلے نہیں جائیں گے بولا دا